ناظرین آداب آپ سب کا خیر مقدم ہے آپ دیکھ رہے ہیں آرٹیکل تری سیونٹی کی منسوخی کے چار سال پر ہماری خاص پیشکش تو چلے شروعات کرتے ہیں ناظرین سمارٹ سٹی سرنگر کی تبدیلی نے جمو کشمیر کے گرمائی دار حکومت کو ہندوستان کے میٹرو پولٹن شہروں کے برابر کر دیا ہے یاد رہے کہ پانچ اگست دو ہزار انیس تک جب مرکز نے جمو کشمیر کی خصوصی حیثیت کو منسوخ کر کے اسے دو مرکزی زیر انتظام علاقوں میں تقسیم کر دیا تھا سرنگر شہر کے وسط میں بند پتھراؤ اور الہدگی پسندوں کی طرف سے ملک مخالف بیانات دینے کے لیے بدنام تھا لیکن اب جمو کشمیر کے حالات اور تقدیر بدل رہی ہے پیش اس حوالے سے خاص رپورٹ پچھلے تین سالوں کے دوران نہ تو سرنگر نے بند منایا اور نہ ہی پتھراؤ کا کوئی واقعہ دیکھنے کو ملا اور نہ ہی کسی الہدگی پسند نے بغابت الہدگی پسندی کی تبلیغ اور امن کو خراب کرنے کے لیے کوئی سازش رچی ہے سمارٹ شہر اب متحرک ہو گیا ہے اور سرگرمیوں سے بھرا پڑا ہے اس شہر نے آہستہ آہستہ اپنا کھویا ہوا کرشمہ دوبارہ حاصل کر لیا ہے اور اس سال مائی میں جی ٹوئنٹ اجلاسوں کی میزبانی بھی کی اب تک شہر بھر میں اسی سے زیاد تعمیراتی منصوبے چل رہے ہیں سرنگر میں بڑی سڑکوں، راستوں، سائیکل ٹریکس اور نکاسی کے نظام کی اثر انو تعمیر کی جا رہی ہے کام مکمل ہونے کے بعد یہ جمع کشمیر کے گرمائی دارالحکومت کو بہتر سہولیات اور صاف سترہ ماحول کے ساتھ ایک نئی شکل دے گا اور کام کے مدابق پروجیکٹ کا مجموعی بجٹ تین ہزار کروڑ روپے ہے جس میں سے دو ہزار کروڑ روپے پہلے ہی مختلف پروجیکٹوں پر سمارٹ سٹی لیمیٹڈ کے ساتھ مل کر کام کرنے والے لائن ڈپارٹمنٹ کے لیے مختص کیے جا چکے ہیں جبکہ سمارٹ سٹی لیمیٹڈ کا بجٹ تقریباً ایک ہزار کروڑ روپے ہے اس پروجیکٹ میں آئی ٹی سے متعلقہ مداخلتوں شہری نقل حرکت میں اضافہ سوڑکوں کو بہتر بنانے اور شہر بھر میں عوامی نقل حمل کی سہولیات کو اپگریٹ کرنے پر توجہ مرکوز کرنے والے متعدد پین سٹی پروجیکٹ شامل ہیں جبکہ سمارٹ سٹی لیمیٹڈ کا سکتر ہے بعد ہم کی دنچ لیمانا کامل مجھوم لیکن آمل ہے ہمیتری دیشتر وکивет تلاتی ایک مجھوم ہے پورتوں پورتے ہیں والعشران بھی زیادن کے لئے محاصول کو اسے نجان تطوری دام واقعید داری کے سنگاری دیگر ہی however ممی روڈ، جانگیر چاک، لال چاک، باتمالو، باتمالو، کمرواری، مومنا باڈ، کرنگار جنگار ہی آلام ہے نجم چاہہ روڈی اینجا نگاری ہے ریش رود ہلا شاک کھنیام پر ہمارے کے کچھ ایک طرف کاری کا حمل کرنیام کاری تیرنگر ریشتی دوری ہماناد حمل کرنیام دینگرام خارج فرکات کرنیم درنید نتوارک کھرک لیکن طرف کتبا پردیشتی هنید میکن از فکاریی نیوٹ وکنید سطح أن امید وقتی طور پر Aaaہر ایم؛ سطح وکنید کو سب بروس انگر عزتی آیتی دوری لیکنیام سبت ترینید ملتاک کی ہے جلو ملتاک کیا ملتاک کیا شامل پر ملتاک کیا جب این اوکس جلو تکیابل جیسی بھی مجھے جیسی ملتاک کیا اوکس جیسی رکھر مجھے جن کے مجھے جن کے جن کے توجہ ہمشتراک مجھے جن کے وقت جن کے موسیقی موسیقی سرنگر کا ایک ویران شہر سے ایک متحرک کاروباری مرکز میں تبدیل ہونا اس بات کی علامت ہے کہ جب مکشمیر میں حالات معمول پر آگئے ہیں جس نے تین دہائیوں تک پاکستان کی سرپرستی میں دہچتگردی کا مشاہدہ کیا انیس سو نوے سے دوہزار انیس تکسرنگر میں سیکیورٹی فورسز اور دہچتگردوں کے درمیان کئی مقابلے ہوئے جن میں شہر کا مرکز لال چوک بھی شامل ہے دہچتگردوں نے پرحجوم مقامات پر خودکش حملے اور گرنیٹ پھینک کر جب مکشمیر کے گرمائی دارل حکومت کو تباہ کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑا پچھلے تین سالوں کے دوران حکومت نے ماضی کے نشانات کو مٹانے کے لیے مشن پر کام شروع کیا ہے پرانے دھانچے کی تزین و آرائش کی گئی ہے حال ہی میں سرنگر کے قلب میں پولو ویو مارکٹ مکمل ہوئی ہے اور یہ بازار جب مکشمیر کے گرمائی دارل حکومت کی ہریٹیج مارکٹ بن گیا ہے سرنگر شہر کے تجارتی مرکز لال چوک کو بھی نئی شکل دی جا رہی ہے تاریخی گھنٹہ گھر ٹراک ٹاور کی تزین و آرائش کے بعد نئی گھڑیاں نئی چھت کی سجاوٹ اور اہم اپ ڈیٹس کے لیے نئی تیکنولوجی ڈسپلے ملے گی سرنگر شہر جو کبھی دہچتگردی کا گھڑ تھا آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کے بعد نیا جمعو کشمیر کی علامت کے طور پر اوہر آہ ہے we are very positive about it جیسے اب آپ دیکھیں ہمارا جیسے پولویو ہے پچھلے کچھ مہینے پہلے اس کو inaugurate کیا ہوا ہے so we see a very better change a very good change یہاں پر pedestrian market بن گیا ہے wire free market بن گیا ہے so hum as a business community اگر آپ دیکھیں so it has increased our sales it has started increasing to a very good extent اور G20 کا event recently ہو گیا ایک پر امن اور دوبارہ سار اٹھانے والا سرینگر ہزاروں کی تعداد میں سیاہوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے جس کے نتیجے میں مقامی معیشت کو بہت ضروری فروغ مل رہا ہے جاری سمارٹ سٹی پروجیکٹ کئی طریقوں سے پرانے سرینگر کی بحالی کی طرف ایک قدم ہے جب سب کچھ بہت پرسکون تھا خوبصورتی بھی آگئی ہے روٹس میں جہاں جہاں ان کو لگا تھا جہاں کھنڈر ہو گئے تھے وہاں میکڈمائزر ہوئے ہیں تو اب جو سمارٹ سٹی کا پروجیکٹ ہے یہ تو بڑا لمبا چوڑا رہا بارش کے بھی اس میں بہت سارا دخل رہا کبھی ان میں تھوڑا وہ را میٹیریل کا مسئلہ رہا تو اس کی وجہ سے جو انہیں نے ٹائم فریم دیا تھا اس حوالے سے ان کو تھوڑا مطلب وہ اس سمیے تک نہیں کر پائے لیکن اب تو مجھے لگتا ہے پائے تکمیل کی طرف جا رہا ہے تو کل ملا کر ہم دیکھتے ہیں تو خوبصورتی ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ سرنگر نے نومبر دوہزار اکیس میں دستکاری اور لوگ فن کے زمرے میں یو سی سی ان میں جگہ حاصل کی یہ اعزاز حاصل کرنے والا دنیا بھر میں انچاس ممالک کے فیرشت میں سے ہندوستان کا واحد شہر ہے دوہزار اکیس تک کل دو سو چیالیس شہر اس نیٹورک کا حصہ تھے خیال یہ ہے کہ ایسے شہروں کی تعمیر کی جائے جو لچکدار پائے دار اور مستقبل کا ثبوت سرنگر مقامی سطح پر پائے دار ترقی کے لیے اقوام اتہدہ کے دوہزار تیس کے ایجنڈی کی بھی حمایت کر رہا ہے کل ملاکر تین سو ستر کی منسوخی نے جمع کشمیر میں پر امن و ماحول کے ساتھ ساتھ ترقی کا ایک نئے دور کا آغاز کیا ہے نیوز ایٹین کے لیے سروش کفیل کی ریپورٹ جمع کشمیر جب پہلے الہدگی پسندوں کے سائے میں تھا اب آمن اور ترقی کی راہ پر گامزن ہیں خاص طور پر آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کے بعد جمع میں چوراسی سنتی یونٹس اور کشمیر میں چونتیس یونٹس پہلے ہی شروع ہو چکے ہیں اس اقدام سے جمع کشمیر کے بے روزگار نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوئے ہیں پیش ہے یہ خاص ریپورٹ پانچ اگست دوہزار انیس کو آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کے بعد حکومت نے جمع کشمیر کے لوگوں کو یقین دلایا کہ وہ ترقی اور لمو کے ایک نئے دور کا مشاہدہ کریں گے اور دیگر شعبوں کے علاوہ حکومت کی اس یقین دہانی سے سنتکاروں میں کافی امیدیں پیدا ہو گئی تھی کہ اب جمع کشمیر میں موجودہ اور نئی دونوں سنتیں پر وان چڑھیں گی جمع کشمیر کی سنتی پالیسی جو دوہزار اکیس میں متعارف برائے گئی تھی اس کا ایک مقصد سنت کے لیے ایک سازگار محولیاتی نظام بنانا تھا جو توجہ مرکوز کرنے والے شعبوں میں سرمایہ کاری کو راہب کر سکتا ہے جس سے پائدہ مسابی محول دوست اور متوازن سنتی ترقی ہو سکتی ہے جس سے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے آمدنی پیدا کرنا اور آداد شمار کو دیکھ کر یہ بالکل واضح ہے کہ اس سمت میں حکومت کے ٹھوز افتامات جمع کشمیر میں زمینی سطح پر اچھے نتائج برامت کر رہے ہیں جیسا کہ جمع میں 84 اور کشمیر میں 34 نئے سنتی یونٹ پہلی اپنی پیداوار شروع کر چکے ہیں آرٹیکل تین سو ستر جانے کے بعد سب سے پہلے جو انڈرسٹرل سیکٹر ہیں انہوں نے اس کو ویلکم کیا تھا اور دیکھیں کہ اس کے بعد جو انڈرسٹرل سیکٹر کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے فروری دو جار اکیز میں ایک پیکیج اناؤنس کر دیا تھا اس میں اٹھائیس جار چار سو کروڑ روپے کی جو انسینٹیو دیئے گئے وہ ایسے انسینٹیو تھے کہ وہ پوری کنٹری میں آج تک کسی کو نہیں دیئے گئے اس کے لیے ہم آنڈربل پرائیمیسٹر موڈی جی کا اور آنڈربل موڈی جی کا دھنیواد کرتے ہیں اور اس سے کیا ہو رہا ہے کہ جو ریپیڈ انڈرسٹریل دیویلمنٹ شروع ہو چکی ہے لوگوں کو لینڈ الارڈ ہو چکی ہے کافی انڈرسٹریل ایری جو جن میں لینڈ ابھی ڈیویلپ ہو رہی ہے اس کے لیے اپلیکیشن آ چکی ہیں ان کے پاس اپروکشی میڈلی جو ہے ستر ہزار کروڑ روپے کے جو پرپوزل ان کو آ چکے ہیں چوراسی یونٹوں نے پرٹیکشن سٹارٹ کر دیا ہے جمہو میں چونتیس نے کشمیر میں کر دیا ہے حکومت کے پاس ستر ہزار کروڑ روپے کی تجویز موجود ہے جو جمہو کشمیر میں سنت کھولنے کے لیے تیار ہے بہت جلدو اپنے یونٹ بھی شروع کریں گے جس سے جمہو کشمیر کے مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے سنتی ایک آئیو کو حکومت کی طرف سے بہت سے فوائد اور مرعات مل رہی ہیں جن میں پلانٹ اور مشنری کی لاغت پر تیس پرسنٹ کیپٹل انویسٹمنٹ سفسیڈی شامل ہے مزید بنا سنتکاروں کو اب جی ایس ٹی ریفنڈ بھی مل رہے ہیں جس سے انہیں جمہو کشمیر میں مزید سرمایہ کاری کرنے کی ترقیب دی گئی ہے امید ہے کہ آنے والے چند سالوں میں جمہو کشمیر میں ملازمت کے پانچ لاکھ سے زیادہ مواقع پیدا ہوں گے پاور انفرسٹرکچر پر بڑی تیجی سے کام چل رہا ہے اس کے لیے سنتر سے پیسے کی کمی نہیں ہے اور ہم ہیلتھ سیکٹر میں دیکھئے میرا سامنے سو کنال جمین کے اوپر ہمارے ہسپٹلز آ رہے ہیں ٹنلز کا کام دیکھ لیجئے جو ٹنلز پچھلے ستر سال میں نہیں بنی آج شرنگل جمہو کا رستہ کتنا چھوٹا ہو گیا چیمبر آف کومرس این انڈسٹری نے بھی یہ سمجھا کہ جس طرح سے ملک بھر کے بڑے سنتکاروں نے جمہو کشمیر میں سنت کھولنے کے لیے اپنی نظامندی ظاہر کی ہے اس سے مقامی نوجوانوں کے لیے روزگار کے مزید مواقع پیدا ہوں گے لیکن انہوں نے حکومت سے بھی اپیل کی کہ وہ ترقی پر توجہ مرکوز کرے جمہو کشمیر یوٹی کے مجموعی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے چھوٹے پیمانے کی سنت بھی ضروری ہے اس کے نئی انڈسٹری آ رہی ہے انویسٹمنٹ آ رہی ہے نئی نئی انڈسٹری لگیں گی تو ایمپلائیمنٹ جنرلیٹ ہوگی اس میں کوئی دورہ نہیں ہو سکتی کہ جو بڑی انڈسٹریز لگیں گی وہاں پر زیادہ چانسز ہوتے ہیں ایمپلائیمنٹ کے لیکن جو ایمہ سیمی یونٹس ہیں اس کی بھی چنتہ کرنا جو ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے جو ہمارے جو چھوٹی انڈسٹری ہے جہاں پر کم ایمپلائی بھی ہیں لیکن ایمپلائی ہیں تو ایمپلائیمنٹ جو ہے وہ ان ایمپلائیمنٹ میں تبدیل نہ ہو جائے اس بات کی چنتہ جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ گورنمنٹ کو کرنی چاہیے آرٹیکل تین سو ستر کی منصوقی کے بعد جمہو کشمیر کے نوجوانوں میں ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے کہ انہیں اپنے اہلیت اور تجربات کے مطابق بہتر ملازمتیں ملیں گی ان کا کہنا ہے کہ جمہو کشمیر میں سرکاری ملازمتیں ختم ہو گئی ہیں اور اگر نئی سنتیں جمہو کشمیر میں پنپتی ہیں تو یہ ان کے لیے بہت فائدہ منصابت ہوگی نئی انڈسٹری لگنا ٹھیک ہے جمہو کشمیر کے لیے اچھی بات ہے اگر زیادہ انڈسٹری لگیں گی تو تو پرائیوٹس میں جاب تو بڑھیں گی لیکن صرف میرا کہنا ہے میرا یہ ماننا ہے کہ ان کو اگر سیلری پیکج اچھا دیتے ہیں پرائیوٹ انڈسٹری میں کیونکہ میں خود بھی ایک پرائیوٹ انڈسٹری میں کام کر چکا ہوں پہلے ابھی بھی ایک پرائیوٹ فرم میں کام کر رہا ہوں تو اگر کم پڑھ لیکھے بندے کو اگر اس کے پڑھ لیکھنے کے حساب سے اس کو سیلری ملے تو ہر ایک بندہ جو ہے وہ پرائیوٹس پرائیوٹس کرے گا دیکھو انڈسٹریوں کی بات جہاں تک کی جائے تو یہاں پہ انڈسٹری آنی چاہیے کیونکہ دیکھو میں نے بھی انڈسٹری کی ہے میں نے دوہزار ستارہ میں انڈسٹری کمپلیٹ کی ہے اس کے بعد سے لے کے یہاں تک بہت ساری امیدیں لے کے ہم بیٹھیں نوکریاں تو ہے نہیں انڈسٹریوں اب آ رہی ہیں آہستہ آہستہ جیسے سری نگر کے لیے آ رہی ہیں جمہو کے لیے آ رہی ہیں چھوٹی چھوٹی انڈسٹری ہیں بڑی انڈسٹری ہیں لیکن یہاں پہ چاہیے یہاں پہ بڑی بڑی انڈسٹری ہیں بھی آئی جمہو کشمیر میں سنت کو مزید فروغ دینے کیلئے حکومت نے جمہو خطے کے کٹھوہ علاقے میں سنتی زون بھی فراہم کیے ہیں مزید برا جس طرح سے جمہو کشمیر میں نئی سنتیں لگانے کی نئی تجویز آ رہی ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ دن دور نہیں جب جمہو کشمیر کا ہر شہری جو پہلے اچھی ملازمتوں کے حصول میں مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کر رہا تھا اپنے مقاسد کو پورا کرنے میں کامیاب ہو جائے گا مزید اچھی ملازمتوں کی تلاش میں جمہو کشمیر سے باہر جانے پر مجبور نہیں ہونا پڑے گا کئی ایسے یونٹس ہیں انڈسٹریز ہیں جنہوں نے اپنی پرڈکشن بھی شروعات کرتی ہے ایمپلائیمنٹ جنریشن اس سے ہوگا انکم جو ہے وہ بڑھے گی لوگوں کی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تری سیمٹی کے بعد جو بطلاو آئے ہیں اب وہ سامنے دیکھنے لگے ہیں کامیاب میں نوائندرد کے ساتھ راجن وید نیوزیٹ انجامو خاص پیشکش کا سلسلہ جاری رہے گا ایک بریک کے بعد وادی کشمیر میں پتھراو کے واقعات جو آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی سے پہلے ایک معمول بن چکے تھے پچھلے چار سالوں میں سفر پر آ گئے ہیں وادی میں مسلسل پتھراو کے واقعات کی وجوہات کیا تھیں اور اسے سفر تک کم کرنے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے تفصیلات کے لیے دیکھئے یہ خاص رپورٹ دوہزار اٹھارہ تک سرنگر شہر اور وادی کے دیگر حصوں میں پتھراو کے واقعات باقائدگی سے دیکھے گئے دستیاب آدد و شمار کے مطابق وادی کشمیر میں دوہزار اٹھارہ کے دوران پتھر بازی کے ایک ہزار سات سو سٹھ سٹھ واقعات ریکارڈ کیے گئے پتھراو میں کمی آئی اور سفر پر آ گئی دوہزار تین میں وادی کشمیر میں پتھراو کا ایک بھی واقعہ پیش نہیں آیا اس کے نتیجے میں امن و امان کی مجموعی صورتحال مکمل طور پر قابو میں آ گئی اور وادی میں پر امن صورتحال ہے سیکیورٹی ماہرین کا کہنا ہے کہ پتھراو کا انتظام کشمیر میں موجود علاہت کی پسند اناثر اور دہشتگردی کی حمایت کرنے والے اوور گراؤنڈ کارکنوں کے ذریعے پاکستان نے کی سابق ڈی جی پی جمع کشمیر کلدپ کھوڈا نے کہا کہ امریکہ اور دیگر ممالک کے طرف سے پاکستان پر دہشتگردی کو فروغ دینے سے روکنے کے دباؤ کے بعد پاکستانی حکومت اور اس کے خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی نے ہندوستان مخالف اناثر کو کشمیر میں بدامنی جاری رکھنے کے لیے اسٹون پیلٹنگ کو تیز کرنے کی ہدایت انہوں نے کہا کہ جمع کشمیر میں اس وقت کی ریاستی حکومتوں نے ملک مخالف اناثر کے خلاف نرم رویہ اپنایا جس کے نتیجے میں پتھراو کے واقعات لگاتار جاری رہے موسیقی 2001 کے بعد جیسے میں نے کہا کہ ٹیررزم میں کافی پاکستان نشانے پہ آیا تو انہوں نے کشمیر میں ٹیررزم کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے سٹون پیلٹنگ کا ایک طریقہ اپنایا جس سے کشمیر میں حالات ڈسٹرپڈ رہے ٹیررزم کے ذریعے کچھ حد تک اور سٹون پیلٹنگ تاکہ ایک انڈریسٹر رہے ماحول خراب رہے کشمیر میں اور یہ انٹرنیشنل فوکس میں چالو رہے اور جو آپ نے وجہ کی بات کی ان سپیسپک پوائنٹس پہ میں بتانا جاؤں گا اس کی مین وجہ یہ تھی ایک تو کارڈینیشن ڈیریکشن فرم ایکروس ڈی بارڈر وہ ڈیریکشن آتی تھی اور گراؤنڈ جو ان کے ورکرز تھے یہاں پہ اور سپرنٹسٹ ایلیمنٹ جو تھا یہاں پہ ان کے ذریعے وہ ایگزیکیوٹ کرواتے تھے فنڈنگ باہر کے چینل سے آتی تھی اور جہاں تک پولٹیکل اسٹابلیشمنٹ کا تعلق ہے وہ میں یہ نہیں کہوں گا ان کا کوئی ڈیریکٹ ہاتھ تھا لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ اس کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے تھے وہ چاہتے تھے کہ پیلٹ پیلٹنگ نہیں ہونی چاہے لیکن اس کے روٹ کاؤز کو ایڈرس کرنے کے لیے سٹیٹ میں ہو یا سینٹر میں ہو اتنا فالو اپ ایکشن نہیں ہوتا تھا پہلے جتنا اب ہو رہا ہے کلدیب کھوڑا کا کہنا کہ اگز دوہزار انیس میں آرٹیکل تھیری سیونٹی کی منسوخی کے بعد مرکز میں بی جے پی کے قیادت والی حکومت نے علاہت کی پسند اناثر کے خلاف سخت موقف اختیار کیا جمع کشمیر میں تشدد کے واقعات کو روپنے کے لیے اس طرح کی اقدامات کی سخت ضرورت تھی انہوں نے کہا کہ دہشتگردوں اور ان کے ہمدردوں کے خلاف نائیے اور ایڈی جیسی ایجنسیوں کی کاروائی کے مصبت نتائج برامت ہوئے ہیں تین سو ستر ایبروگیٹ ہوا اس کے بعد بلا کسی شکل شبہ کے بلا کسی کنفیوزن کے ایک ڈرکشن آئی کہ جس کا اس میں ہاتھ ہے ٹیررزم میں ڈیریکٹ انڈیریکٹ سپورٹ اوور سپورٹ کوورٹ سپورٹ لیس سپورٹ مور سپورٹ جو بھی جس ٹائپ کا آدمی ہے جو اس شکل شبہ اور اس میں آتا ہے اس کو خلاف کیس بنایا جائے اس کو بند کیا جائے اور آپ نے دیکھا ہوگا لارج سکیل ایرسٹ ہوئی اور وہ ریکوائیڈ بھی تھا جب تک ٹیررزم کو سختی سے نہیں ڈیل کیا جائے گا تب تک یہ بند ہونے والا نہیں ہے اور وہی ہو رہا ہے اب پچھلے کچھ سال سے اور اس کا نتیجہ بھی سامنے آ رہا ہے سیکیورٹی ماہرین کا مشورہ ہے کہ حکومت کو بد امنی پھیلانے والوں کے خلاف سخت کاروائی جاری رکھنی چاہیے تاکہ جمعہ کشمیر میں مستقل امن قائم ہو سکے اور لوگ معمول کی زندگی گزار سکیں نیوز ایٹین کے لیے منوچ کالف چریپ چار سال پہلے آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کے بعد جمعہ کشمیر میں عام سیاحت اور مذہبی سیاحت میں بڑے پیمانے پر اضافہ دیکھا جا رہا ہے وادی کشمیر میں روزانہ بڑی تعداد میں سیاہوں کی آمد ہو رہی ہے ٹیمپل کے شہر جمعہ میں بڑی تعداد میں یاتریوں کی آمد دیکھی جا رہی ہے زیادہ تر یاتری ماتا ویشنو دیوی اور شریعہ ماننات جی کے درشن کر رہے ہیں پیش ہے ہمارے جمعہ نمائندے کی خصوصی ریپورٹ چار سال قبل آرٹیکل تین سو ستر کی منسوخی کے بعد وادی کشمیر میں سیکیریٹی کی صورتحال بہت بہتر ہوئی ہے دہچتگردی کا گراف کافی حد تک گر گیا ہے اور اب بڑے پیمانے پر لوگ پر آمن زندگی گزار رہے ہیں جمعہ کشمیر میں آمن کی واپسی نے ملک اور دنیا کے دیگر حصوں سے آنے والے سیاہوں کو ایک خوبصورت اور تھنڈے ماحول میں میاری وقت گزارنے کے لیے بڑی تعداد میں جمعہ کشمیر آنے کی ترغیب دی ہے پچھلے چار سالوں میں انٹرٹینمنٹ ٹوریزم کی طرح جمعہ خطے میں پلگریمیج ٹوریزم میں بڑے پیمانے پر اضافہ ہوا ہے ویشن دیوی یاترہ 1986 میں تیرہ لاکھ چھانوے ہزار یاتریوں نے درشن کیے تھے جو سال 2022 میں اکیانوے لاکھ پچیس ہزار تک پہنچ گئے ہیں 2017 میں اکیاسی لاکھ یاتریوں نے ماتا ویشن دیوی کے درشن کیے تھے اگر ہم موجودہ سال کی بات کریں تو اکتیس جولائی تک انچاس لاکھ پیتیس ہزار اٹیس یاتری درشن کر چکے ہیں اس طرح شریعہ مرنات یاترہ نے موجودہ سال صرف تیس دنوں میں چار لاکھ کا ہنسہ چھو لیا ہے پچھلے سال تین لاکھ پینسٹھ ہزار یاتریوں نے درشن کیے تھے جمہ کشمیر میں تجارت کاروبار اور سنت سے وابستہ لوگ یاتریوں کی سیہات میں بڑے پیمانے پر اضافے پر خوش ہیں دیکھیں بہت اچھا ہے جو ہے جا رہا ہے سکوٹی جو ہے مل ٹینسی میں کمی ہوئی ہے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے ٹنزم بڑھا ہے اس وار کشمیر کا کشمیر میں بھاری تعداد میں جو ہے سلانی آئے اور واپس اپنے گھروں کو گئے عمرنات یاترہ میں بھی آئے لوگوں میں ایسا جوش تھا کہ بابا برفانی کے درشن کرنے ہیں اور ٹورزم جو ہے اس میں تو بڑھوتی ہوئی ہے تو کوئی دور آئی ہے ہی نہیں ہے عمرنات یاترہ جب آتی ہے فیفٹی پرسنٹ جو ہے جو عمرنات یاتری ہے بولے بابا کے بغت جو ہے وہ ماتا ویشن دیوی کے درشن کرتے ہیں اس سے بھی جو ہے بڑھوتی ہو جاتی ہے کیونکہ جو بابا برفانی کے درشن کرنے آئیں گے وہ بولتے ہیں کہ ہم ماتا جی کے بھی درشن کرنے کر کے یہاں سے جائے مل ٹینسی کی کبر جو ہے وہ سرکار نے توڑی اس میں کوئی دور آئی ہے سو ستر کئی طرح سے it was a road block for many reasons خیر میں اس بات کی اب ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اس کے ہٹنے کے بعد ہمارے جمہو کشمیر کے حالات بہت بہتر ہوئے اور جمہو کشمیر میں mostly it's a you see tourism oriented state کشمیر کا tourism جو ہے وہ اپنی جگہ ایک scenic beauty کا ہے وہاں خوبصورتی کا ہے ہمارے جمہو میں religious tourism کا ہے اور یہ دونوں tourism جو potential ہیں ہمارے جمہو کشمیر کے پانچ اگست بیسوڑنی کے بعد اہستہ اہستہ کر کے اپنی پیک پر پہنچے پیل گریمیج tourism سے وابستہ لوگوں کا ماننا ہے کہ حکومت نے جمہو کشمیر میں یادریوں کی سیاہت کو ترقی دینے کے لیے بہت سے اقدامات کیے ہیں سڑک کے رابطے کو بہتر بنایا گیا ہے نئے مذہبی مقامات کا پتہ لگایا گیا ہے اور جمہو کشمیر میں یادریوں کی سیاہت کو فروغ دینے کے لیے بھاری فنڈز قرچ کیے گئے ہیں لیکن مزید اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں جمہو جیسے علاقے independent tourist destination بن جائے ہمارے یہاں پہ adventure tourism بھی بڑھ رہا ہے water tourism بھی بڑھ رہا ہے اور یہ pilgrimage demeurism تو obviously بڑھ رہا ہے ابھی امرناتھ یاترہ چل رہی ہے پھر مچیل یاترہ ابھی جسٹ کل برسوں سے شروع ہو گئی ہے next ہماری بڑھا امرناتھ کی یاترہ بھی شروع ہونے والی ہے تو obviously بڑھ رہا ہے اور کافی فوٹبال اس بار امرناتھ میں starting میں اتنا زیادہ فوٹبال دیکھنے کا ملا after مجھے لگتا ہے 5 years کے بعد اور میں گورنمنٹ سے یہی اپیل کرتا ہوں جو باقی کی tourism places ہیں یا پھر pilgrimage tourism places جو unexplored ہیں ان کو بڑھاوا دیا جائے ان کو تھوڑا modify کر جائے کرا جائے ان کی road connectivity نہیں ہے ان کو increase کرا جائے ان کی wide connectivity بڑھائی جائے سودما دیو ہے ہمارے پاس ادھمپور میں پنچیری ہے ہمارے پاس وہاں پہ temples ہیں ہمارے پاس on road ہمارے جمہو شرینگر ہی چلے جائیں تو بہت سے temples ہیں جن کو ابھی زیادہ modify کرنے کی ضرورت ہے جو ویوسائے ہیں pilgrimage کو چھوڑ کے باقی جو tourism کے جو چیزیں بن سکتی ہیں ان کو بنایا جائے تاکہ جو باہر سے لوگ ہیں وہ صرف درشنوں کے لئے نہیں آئے جمہو جو ہے independent tourist destination بنے تاکہ لوگ یہاں پہ آئیں جیسے کہ ہم کشمیر میں دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی normal آدمی جائے گا تو چار سے پانچ دن رکے گا لداک جائے گا تو سیم سنیریو ہے جمہو کشمیر کے عام لوگوں کا خیال ہے کہ pilgrimage tourism کو فروغ دینے کیلئے حکومتی اقدامات کے اب بڑے نتائج سامنے آ رہے ہیں انہیں امید ہے کہ مرکزی اور جمہو کشمیر دونوں حکومتوں کی طرف سے یادریوں کی سیاحت کو فروغ دینے کیلئے کچھ اور اقدامات کیے جائیں گے تاکہ یہ آنے والے دنوں میں زیادہ روزگار پیدا کر سکیں اور عام لوگوں کے لیے آمدنی کا ذریعہ بن سکے نیوز ایٹین کے لیے جمہو سے سمیر بھٹ کی ریپورٹ